شتوان علی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مؤمنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عدیزان جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ مولوی عشرف واسف جلالی صاحب آج کل بہت وضاحتے دے رہے ہیں کہ فلاں میرے خلاف کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے میں یہ دلیل دیتا ہوں کہ اس کے اقادرین نے لکھا ہے کہ جناب زہرہ سے یہ ہوا وہ جو نواسب کی کتب میں بے حد گستاخانہ مواد ہے جناب زہرہ صلو اللہ علیہہ کے لحاظ سے مولوی جلالی صاحب نے آج کل نیا ڈھونگنا چاہا کے رکھا ہوئے اور وہ یہ کہ یہ ناسبیوں کی کتابوں سے دلائل دے کے اپنی صداقت بنوانا چاہ رہے ہیں جبکہ سب سے پہلے انہوں نے فتق کا معاملہ چھیڑ کے شیعہ مسلک کو دعوت دی تھی گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو کلیریفائی کیا حق اور باطل والی ویڈیو آپ دیکھیں تو وہاں سے صاحب واضح ہوئے لگا کہ مولوی جلالی صاحب صرف باتیں کرتے ہیں دلائل کا جواب نہیں دیتے اور پھر ان کے کچھ چیلے چپٹے مولوی کامل بغیرہ سارے آئے مناظرہ کرنے مناظرہ میں جو ہوا آپ کے سامنے واضح ہے مناظروں میں بھی اور باقی ریکارڈر ویڈیوز میں بھی دلائل کا کوئی جواب نہیں آیا تو خیر ہم مولوی جلالی سے صرف ایک بات کہتے ہیں کہ بعض بار جناب زہرہ صلوات اللہ علیہہ کے لحاظ سے بخواسات کرنا بند کرے اور اگر اتنا ہی شوق ہے اپنے دفاع کا تو مناظرے کا میدان کھلا ہے ہم نے نہ کوئی دھمکی دی ہے اور نہ ہی ہم پیٹ پیچھے وار کرنے والے لوگ ہیں اگر بہت شوق ہے جسٹیفیکیشن دینے کا تو آؤ بھائی میں تمہیں اوپن شٹ چیلنج کر رہا ہوں مناظرے کے لئے اصرف حصف جلالی جب جس وقت جہاں چاہے ہم اس کے ساتھ مناظرے کے لئے تیار ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ اپنے عقابلین کا بیان سے مکرنا نہیں ہے بہت عالی حضرت عالی حضرت کر رہے ہونا انشاءاللہ احمد رضا خان کی کتابوں سے ہی تمہیں جواب دیں گے اب واقعی اگر جناب زہرہ صلوات اللہ علیہہ سے جو جھوٹے محبت کے دعوے کر رہے ہو یہ عجیب بات ہے بکواس کر کے پھر محبت کے دعوے بھی کرنا چلو مستر اٹھن جاتا اگر واقعی بازے فتق میں یہ ثابت کرنا چاہ رہو کہ حضرت ابو بکر سے خطا نہیں ہوئی تھی جیسا کہ ہم گزشتہ لکسپ نے ان کی کتابوں سے پیش کر چکے ہیں کہ ہوئی تھی اب اگر یہ بندہ واقعی چاہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر کا دفاع کرے اور اپنے موقع کو حق ثابت کرے اوہ بھائی مناظرہ کرو ہم نے کب رکا ہے یہ چیلنج ایکسپٹ کریں اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے بات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ